بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام جب بھی نئے سال کی آمد ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان اس نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں ہیپنیویر کہتے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیاں کی جاتی ہے اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہے لیکن آج میں بتلانے جا رہا ہوں کہ نئے سال کی آمد پر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے کیا خوشیاں منانا یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے نہیں بلکہ مسلمانوں کو خاص کر کے نئے سال کے موقع پر دو کام کرنے ہیں دو کام کرنے چاہیے ان میں ایک ہے ماضی کا احتساب یعنی جو ہماری زندگی گزر چکی ہے اس کا محاسبہ کیا جائے اور دوسرا کام ہے آگے کا لائحہ عمل جو آگے کے لمحات زندگی ہے ان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر لیں اچھے طریقے سے گزار لیں کیونکہ ہر نیا سال یہ خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور یہ عمر یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اس لیے وہ خوشی کس بات پر منائیں اس کو تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے پتہ نہیں میری زندگی کا سورج کب ہمیشہ کیلئے غروب ہو جائے اس لیے ایک حقیقی انسان کو اس بات کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے اس کو اس مختصر سے وقت میں کچھ کر گزرنے کی ایک تمنا ایک عارض ہوتی ہے ایک بیچینی ہوتی ہے اس لیے جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے جو حقیقی انسان ہوتا ہے وہ نئے سال کی آمد پر خوشیاں نہیں مناتا کیونکہ اس کی تو زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا جتنی زندگی وہ اس دنیا کے اندر لے کر آیا تھا اتنی زندگی میں سے ایک سال اس کا اور کم ہو گیا تو وہ کیوں خوشی منائے اس کی تو زندگی ہمیشہ برف کی طرح پگھل رہی ہے اس کو تو اپنی اس زندگی کے جو گزر چکی ہے اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری جو پچھلی زندگی گزری ہے پتہ نہیں کیسے تیسے گزر گئی اس لیے اللہ سے اس پچھلی زندگی کے اوپر جو گزری ہے جو بھی اس کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کے اوپر شرمندہ ہو اللہ سے ان تمام گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کی جو زندگی ہے اس کو صحیح طریقے سے آئندہ آنے والے لمحات زندگی کو صحیح استعمال کرنے کا عظم و ارادہ کر لے اور عظم و ارادے کا یہ موقع ہوتا ہے اس لیے جو نیا سال ہے یہ نیا سال کوئی خوشی منانے کیلئے نہیں آتا بلکہ یہ ہم کو دو کام کی خاص طور پر سبق دینے کیلئے آتا ہے کہ ایک تو ہم گزشتہ زندگی جو ہماری ماضی کی زندگی گزر چکی ہے اس کا محاسبہ کریں اس میں کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں کتاہیاں ہو گئی ہیں ان تمام کے اوپر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے اور جو تھوڑی بہت زندگی ہماری بچی ہے اس زندگی کے لیے آئندہ اچھے طریقے سے اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ایک اپنی زندگی کا اچھے سے اندازہ کر لیں کہ اس کو کس طریقے سے مجھ کو گزارنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر مجھے یہ زندگی گزارنی ہے اس لیے کسی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ ایک اور ایٹ گر گئی دیوار حیات سے ایک اور ایٹ گر گئی دیوار حیات سے نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک یہ تو ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا ہے تو ہم کیسے ایک دوسرے کو نیا سال کی مبارک بات دے دیں بلکہ یہ تو ہمیں ایک دوسرے کو اپنا محاسبہ کرنے کیلئے آتا ہے زندگی کا محاسبہ کر سکے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے